بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی چینل کی ویڈیوز کے دوران چلنے والے فوش اور غیر اسلامی اشتہارات کو بلاک کرنے میں مدد کیجئے اور دھیروں سواب کمائیے آپ ان غیر اسلامی اشتہارات کو بلاک کرنے کے لیے کیسے مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس پر عمل کرنا ہوگا جس کی مکمل تفصیل اسی ویڈیو کی دسکرپشن میں موجود ایک اور ویڈیو کے لنک پر کلک کر کے حاصل کی جا سکتی ہے آپ اس ویڈیو کو سنیے اور ان سٹیپس پر عمل کرتے ہوئے غیر اسلامی اور فوش اشتہارات بلاک کرنے میں ہماری مدد کیجئے منزاکارن او انسا وہو مؤمن فلا نوخیی انہو حیاتاں تیبا اللہ فرماندہ جنہ چنگے کام کیتے ہون منزاکارن او انفا ایدی کوئی پابندی نی مرد ہوئے یاورا وہو مؤمن ہون مؤمن فلا نوخیی انہو حیاتاں تیبا اللہ فرماندہ مرد دینے میں انہو پاکیزہ زندگی عطا کردیں اگر مر بھی گیا ہے زندہ اگر تسی انداز بیکھنا ہے تے کافرہ نے نبی علیہ السلام بھی تکذیب کی تی بے عدبی کی تی حضور اللہ دا پیغام دین دین توہید دس دین اپنی نبوت دا پرچار کردیں تے او مندی نی سوندی نی رب فرماندہ سمم بکمنہنیون مابوب اے دورن اے گنگن اے انن جبکہ نہ انے سن نہ گنگے سن نہ دورے سن لیکن رب نے فرمایا گنگے دورے انہی مولا اکھاں دیتی انہی واتفی انہی فرمایا آکھ دیتی جڑی اکھ یار نہ پیچان سکے انہی نہیں تھے اور کی کان دیتے انجڑا کان ذکر مصطفیٰ نہ سن سکے دورہ نہیں تھے اور کی زبان دیتی جڑی زبان ذکر مصطفیٰ نہ کر سکے گنگی نہیں تھے اور کی رب نے فرمایا مابوب دفع کروئے ننہو انہا کلا تسنی الموتہ اے مردہ نے تسینا نہیں سنا سکتے ان کافر مردہ جب کیوں تے زندہ سے سامنے کھلوتے ہیں نبضہ چال رہی ہیں رگاچ خون گردش کار رہا ہے رب فرماندہ مردہ نے میاں کا مولا مردہ نے یہ تے زندہ نے آکے نہیں مولوی ہے مردہ میاں کا مولا پھر دوجہ پاسے وے کیے انا دے سر دھر دے نال سلامت تے دوجہ پاسے وے کیے دھر کر بلا بھی سر نیزے دی نوکتے شامدیاں بزاراں بھی اتے فرماندہ اتے مردہ سوچنا مینے مولا یہ انداز کیے کہ ایک پاسے دھر سار دے نال سلامت بول دے پینٹ ٹڑ دے پھر دیں او مردن تے دوجہ پاسے دھر کر بلا بھی سر کدی شام دے بزار بھی کدی دمشق دے دربار بھی مولا انہوں مردہ سوچنا مینے بلک یا بلکی او زندن یہ حقیقت کی یہ حیات دی قدرت دی عوازہی موت محمد نال غداری دنائیں حیات مصطفیٰ نال وفا داری 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 اللہ اللہ دارے رسالہ دارے رسالہ ناچ دارے ختم نبو زندہ دارے غوشیہ اسی تو تینہم سمجھ نہیں گاندی سادہ غازی ممتاز بھی زندہ سادہ علم الدین بھی زندہ تے جے علم الدین مردہ ہوندہ تے جس وقت قبر وچ امیر ملت اور سید دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال کلندر لاہوری اتار رہن سادات مزار تو باہر آئے تے اقبال کیوں نہیں نکلیا سادات فرمایا آونا علامہ صاحب باہر این علامہ علف علا نہیں کہیں یہ نوہی نہیں پتا علامہ علف نالے یا این نال اقبال قبر دے بھی چو باہر نہیں نکلدا امیر ملت فرما دے آونا علامہ صاحب تے علم الدین نے لے گل کرنا چھے لکھ دا مجمع کسے نہیں آکے ابھی مردے نہیں سن دے تُو کدے نال گل کرنی کیا اقبال نے قرآن نہیں سی پڑھیا گل کی ہے اصل عشق ہے نا اصل پیار ہے جدو عشق ہو گیا ساریاں گل نہ سمجھ آ جان گیا جدو مصطفیٰ نال محبت ہو گئی پھر تنوال دی بھی سمجھ آ جائے گی مصطفیٰ دی اصحاب دی بھی سمجھ آ گیا اقبال آکے گل کرنا اصحاب مٹی پا کے پلٹ جانے ہی تے زہرہ دے بابا جان آ جانے تے مصطفیٰ کریم نے جدو اپنا حال پیش کریں تے میں غریب تا سلام بھی پیش کر چاہی کیا اقبال نے نہیں سی پتا مردے نہیں سن دے لیکن یاد رکھنا جنا چنگے کم کیتے عمرن تو بعد بھی زندہ عمر دے نہیں اللہ پاک نے فرمایا میں اُنہ نوپا کی پاکیزہ زندگی عطا کر چھڑر اے یاد رکھیا جے مردے نہیں پاکیزہ زندگی اسادے داتا زندہ خاجہ زندہ میرے علی زندہ پیر سے آل زندہ پڑھ مولوی اشرف علی تھانوی کی لکھیا کہ ہندوستان دی سرزمین تے ایک انگریز آیا یورپ بچوں آکے ہندوستان دی سیر کی تی ساری ریسرچ کرن تو بعد واپس جورپ پہنچیا اُدھے رفاقہ پوچھیا سُنا کوئی عجیب گلوے کیا آنکھن لگا ایک بڑی عجیب گلوے کی ہندوستان میں پوچھیا کیوے کی آنکھن لگا اُتھے میں کبروے کی ایک بندہ چیدہ ناموئین اُدھے دین چشتی عج میری ہے لیٹیا زمین دے تھلے وے پر حکمرانی زمین دے اُتھے پیا کردہ لیٹیا زمین دے تھلے حکمرانی زمین دے اُتھے کردہ اے کون اتائے رسول فیلغن سلطان الغن چشتیاں دا بادشاہ خاجہ عج میری رحمت اللہ لے جدو میرے غوثِ آزم نے اعلان فرمایا قدمی حاضی علا رقبتی کلی ولی اللہ آپ خراساندیاں پہاڑیاں بچھلیں جدو کنہ تک آواز آئی عباس آپ نے بغداد بچھو ماری پہ آپ نے غراساندی پہاڑیاں بچھن گیا 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 لابا لا لا اینی لابا لا راسی میرے سرف کردن تے عبدالقادر کا قدم نہیں بلکہ مہینو تین دے سیرتے بھی قدمیں اکھاندی پتلی تے بھی قدمیں میری یک کھانتے بھی اسی وقت غوثِ آزم نے بغداد ممبر تے بیہ کہا کہاں مہینو تین نمبر لے گیا آواز بری کرکے مہینو تین نمبر لے گیا اج میری نمبر لے گیا علی بن ہیتی اٹھے سامنے بیٹھے اٹھ کے نا حضور غوثِ آزم نے نیڑے آکے آپ دا پیر مبارک ناپکے فوراً اپنی گردن تے رکھے آکھے آجی میں نوں قبول کردن حضرت شاہ سلمان تونسویر عمت اللہ علیہ پیر سیال دے پیر آپ دے مرید سفر کر رہے سن تے نال ایک قادری مرید بھی سی حضور غوثِ آزم دا سلسلی چبیت سفر ہو رہے تھے او قادری آکھن لگا کے میرے پیر غوثِ آزم دا ہر ولی دی گردن تے قدم تے لاعلمی وچ تونسا شریف دے مرید سن او نہ کبھی یہ ساڑھے پیر دی گردن تے کوئی نہیں ساڑھا پیر آپ غوثِ زمان اے جدو گل کیتی تے آستان پاک تے پہنچے نا اس قادری نے آپ دی دست بوسی کر کے شاہ سلمان تونسویر عمت اللہ علیہ نے پوچھیا کہ تو آڑے مرید ہے گل کیتی کہ شیخ عبدالقادر جلانی دا قدم ساڑھے پیران دی گردن تے کوئی نہیں فرمایا کس کیتی آکھن لگے جی ایس اورے آبائی اے دس کہ توں آکھ ہے جی آکھ ہے فرمایا یاد رکھیں جی گردن تے غوثِ آزم دا قدم نہیں او ولی نہیں توں ماں ولی نہیں سمجھ دا آکھ ہے جی تُسی ولی ہو فرمایا جی میں ولی منن نہیں تے پھر عبدالقادر دا قدم میری گردن تے مننا بننا بننا میرے آلہ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام آمد رضا خان آپ فرما دیں کہ وہاں کیا مرتبہ اے غوثِ غیبالہ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا آولیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلواتے آلہ حضرت کتنی خوبصورت گال کردیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا تیرے سر دی شان تے دور دی گال اونیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلواتے رہتے ہیں اور پھر عبدی والدہ ماجدہ حسینی سید والد حسنی سید آلہ حضرت پڑی خوبصورت گال کردیں حدیعہ قیدت پیش کردیں اللہ حضرت pis فاطمہ دابا نبی رحمت دی بارش نبا بی می می � seekers فصل p vital گلچم حسنی پول حسنی پول حسینی vain حقنا سید این صح... اللہ حضرت حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا بھی حسن دا پھول لیں تے خشبوں میں شہیدے کر بلا دیا لئی پھرنا ہے اور پھر اگے سنو میرے آل آزرت مجدد دین و ملت آپ کی فرمان دین کے نباوی زل سایا نباوی زل علاوی پرج بطولی منزل نباوی زل علاوی پرج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا یا غوصی آزر میرے آل آزرت مجدد دین و ملت آپ فرمان دین میرے دل کردہ آل آزرت دیکھ دو شیر اور شیر کیونکہ تسی ماشاءاللہ سمجھدار ہو ہر کوئی آل آزرت دین شیر سمجھدہ بھی نہیں آل آزرت کی فرمان دین میرے بریلید تاجدار غوصی آزم بھی بارگاہ بچ حدیعہ کی دت پیش کر دیا آپ فرمان دین کے وہاں کیا مرتبہ اے غوص غیبالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا ایک اللہ دے ولی میرے غوصی آزم دے دربار وال آرین تے سواری کر دین شیر دین ہاتھ وی چابک ساپدہ غوصی آزم دے دربار وال چلین تے دل وی تھوڑا جیاں خیال آیا کہ میری بھی بڑی شان عبدالقادر دی بھی بڑی شان پر اج میں جا مانگا میں نو پچیا جائے گا تیری سواری کی کھاندی تے میں پوری کان طلب کرانگا شیخ صاحب روا کھانگا میری سواری گائے کھاندی اس شیر نو پیش کرو تے پھر جدو آف پہنچے اے ہی معاملہ ہویا پچیا گیا کہ تو آڈے رین سیندہ انتظام اے تمام سواری کی تے کھاندی کی آکھنج لگے پوری ہکگان میرے شیخ نے فرمایا خادم ہوا کیا جا گائے جا کے پیش کر لنگر خانے چوس گاں کھولی تے ٹوریا شیر والی جان لگا میرے عبدالقادر دے دار دے بار بیٹھا نوکران دے پچے ٹکڑے کھان والا ایک کتا گاں دے پیچھے دھر 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 کتا گاں دے پیچھے چلیا جدو شیر نو گاں پیش کی تھی گئی شیر نے دھاڑ کے گاں والے لیکھیا جدو شیر دھاڑیا میرے غوظ دے دھر دا کتا اس بھی پوزیشن نہیں جدو شیر اچھ لیا گاں والا ادھر و غوظ دے کتے جمپ لیا دو میں پنگے ادھے مو وچ رکھ کے دو چکڑے کھر دیتے آلا درد فرمان دے نے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بنجا تیرا ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بنجا تیرا اچھا جڑے میں شیر پڑھ رہے ہیں حضور غوظ اعظم دے ایک مرید سن اور وقت دے ولی تھا حضرت شیخ شیخ یحیہ رحمت اللہ وہ فرمان دے میں کول بیٹھا تھا تھے ایک دن میں نہ محفلے چھ حضور غوظ اعظم خطاب کر رہا ہوں تی میں سوچیا کہ آج میں گننے کے غوظ پاک نے شیر کتنے پڑھیں تکریے تی گننے کے انجن انہیں ایک داگہ راکھ لیا شیخ یحیہ فرمان دن کہ میں داگہ راکھ لیا حضور غوظ اعظم ایک شیر پڑھا ہے میں گاڑ ماری چادر دے تھلے دی پھر تکریر تھوڑی چلی پھر شیر پڑھا ہے میں داگہ کڑھا ہے دو جی گاڑ ماری پھر چادر دے تھلے مجمع کسیر سی میں تھلما اس ساتھ نظر ہی نہیں سی آندہ میرا میں چھپ کر کے پھر شیر پڑھا ہے میں گاڑ مارا تھے حضور غوظ اعظم میرے والا بیک کے نہ مسکرا کیا کیا میں گاڑ کھولنا تو پھر مار چھڑنا اتتقو فراست المؤمن فا انہو ینظرو بنور اللہ